بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیصل گھمن آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اس چینل کو اگر ہو سکے تو سبسکرائب کر لیں میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا ناظرین پاکستان میں جو جو ہر مہینہ گزرتا جا رہا ہے بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے سارفین کی کمر ٹوٹتی جا رہی ہے وہ ڈومیسٹک سارفین ہوں کمرشل سارفین ہوں یا انڈسٹریل یعنی سنتی سارفین ہوں بجلی کے بلز میں اضافہ حکومت کرتی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ سولر کی طرف سوچ کریں تو سولر پینلز کا اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنی تیزی سے ٹرینڈ چل رہا ہے کہ تقریباً اگر آپ کوئی بھی آپ میں سے صاحب جو ہیں وہ چھت پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے اردگر نظر دھڑائیں تو آپ کو ہر تیسرے یا چوتھے گھر پہ سولر پینل لگا نظر آئے گا اور پورے پاکستان میں اب یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے اور حکومت پاکستان کی جو انرجی سیکٹر ہے یعنی آپ ڈسٹریبوشن کمپنیز کی بات کر لیں ان کو بھی اب یہ ٹینشن ہونڈنا شروع ہو گئی ہے کہ جی یہ سولر جو ہے ان کی اپنی جو ایک ریوینیو کلیکشن ہے اس کو ایفیکٹ کرے گا لیکن اگر وفاقی وزیر طوانائی عویس لغاری صاحب کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو لوگ سولر پینل لگا کے سستی بجلی جنریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اور حکومت جو ہے اس کو پرموٹ کرے گی تو ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پچھلے وی لاغ میں میں نے جو سولر سے ریلیٹڈ تھا اس میں یہ بتایا تھا میں نے کہ پنجاب حکومت سستے سولر پینلز دینے کا پروگرام بنا رہی ہے تو آج کے دن اسی کی سیکنڈ اپیسوڈ ہے کڑی ہے جس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پنجاب گورنمنٹ جو ہے جو اس وقت پی ایم ایلین کی لیڈر مریم نواز چلا رہی ہیں انہوں نے چودہ اگست کو سستے سولر پینل دینے کا اعلان کر دیا ہے یعنی چودہ اگست سے لوگوں کو پنجاب میں سولر پینلز ملنے شروع ہو جائیں گے اور یہ پانچ سو یونٹ تک جو لوگ بجلی کا استعمال کرتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے پنجاب میں جو پانچ سو یونٹ تک بجلی خرچ کرتی ہے جس میں پور کلاس ہے پھر لوئر میڈل کلاس تک آ جاتی ہے اور اس میں مریم نواز جو ہیں جو سی ایم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے چودہ اگست سے مفت سولر پینل حاصل کر سکیں گے اب یہ دو سو سے زائد جو لوگ یوز کریں گے یونٹ بجلی کے اور پانچ سو یونٹ کے درمیان یعنی دو سو اور پانچ سو کے درمیان جو استعمال کرنے والے ہیں بجلی ان کو سولر پینل دس فیصد معافضے کی ادائیگی پر ملے گے یعنی وہ دس فیصد دیں گے اور اس کے بعد ان کو سولر پینل مل جائیں گے اور ناظرین جیسا ہم نے دیکھا کہ مختلف سکیمز آتی رہتی ہیں پنجاب میں تو یہ سکیم بھی بینکس کے تھو آئے گی اور دعویٰ کیا ہے حکومت پنجاب نے کہ سولر پینلز کی فرامی سے بجلی کے جو بل میں چالیس فیصد تک کمی آئے گی چالیس فیصد تک کمی آئے گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سکیم کتنی کامیاب ہوتی ہے ویسے جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ جو پانچ سو یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں مہینے کی تو ان کو چاہیے کہ اس سکیم سے فائدہ اٹھا لیں تو اگر وہ دس فیصد دیں گے تو نوے فیصد حکومت دے گی تو یہ جو فیصلہ ہوا تھا ناظرین وہ چند روز قبل پنجاب کی کابینہ جب بیٹھی تھی تو انہوں نے یہ دس فیصد تک قیمت پر سولر پینل فرام کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا تھا جو کہ جس کا نام انہوں نے روشن گھرانا رکھا تھا اور اس میں اب نوے فیصد جو قیمت ہے وہ حکومت پنجاب ادا کرے گی تو میرا خیال ہے کہ جہاں ہم بجلی کے کرائسز کا رونا رو رہے ہیں پورے پاکستان میں اور حکومت اپنی بے بسی شو کر رہی ہے اس دن حامد میر صاحب کے پروگرام میں عویس لغاری صاحب نے بہت ساری بے بسی کی جو تصفیر اپنی دکھائی کہ جناب ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ لائن لاؤسز جو ڈسٹریبوشن کمپنیز میں ہیں اور چوری کو روکنا مشکل ہے اس لیے وہ پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں ڈسٹریبوشن کمپنیز کو تو اب اگر ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو پھر لوگ اسی لیے اب سولر پینل کی طرف آ رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کی مہنگی بجلی نہیں خرید سکتے جو پینسٹ روپے تک اس وقت کاؤسٹ کر رہی ہے اور آئی ایم ایف سے اب چونکہ چھ ارب ڈالر جو ہے چھ سے سات ارب ڈالر اب لینے جا رہے ہیں جس کے لیے آج سٹاف لیول اگریمنٹ بھی سائن ہو گیا ہے تو اب گیس اور بجلی کی قیمتیں مزید بڑھنے کا خدشہ ہے تو اس سکیم سے فائدہ اٹھا لیا جائے جو حکومت پنجاب دے رہی ہے تو اس سے لوگوں کو کافی حد تک ریلیف ملے گا چونکہ سولر سسٹم لگانا میں نے اپنے گھر میں بھی لگایا ہے اور بہت سارے محلے دار جو ہیں وہی بھی یوز کر رہے ہیں تو سولر لگا لینا آپ کو فائدہ دے گا اور آپ کا جو بل ہے بجلی کا وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا جس سے آپ کی پریشانی خاص طور پر گرمیوں میں ختم ہوگی تو آئی ٹھنک اس آسپیکٹ کو سائٹ پہ رکھتے ہوئے کہ کس کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں اگر صارفین کو لوگوں کو ایک سہولت مل رہی ہے تو اس سہولت کے لیے فائدہ اٹھائیں اور یہاں پہ حکومت پنجاب کے لیے میری ایک سجیشن اور رائے ہے کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں جو اپلیکنٹس ہیں اس میں ایک بہت بڑی تعداد اپلیکیشنز کی آئی گی تو لوگوں کو میرٹ کے اوپر سولر پینلز فراہم کیا جائیں اور دھکے نہ پڑیں ان کو بینکوں کے تروں بینکوں کا جو سسٹم ہے وہ ایسا نارمل کیا جائے کہ جو جائے اس کا جو پروسس ہے وہ ایزی ہو اور رسپیکٹ فولی ہر اپلیکنٹ کو انٹرٹین کیا جائے چونکہ ہمارے بینکوں کی جتنے بھی بینکس ہیں ان کے اندر جو پبلک سروس ڈیلیوری ہے وہ کمپروائز ہو چکی ہے اور ہم لوگ بینکوں میں جا کے تنگ ہوتے ہیں تو حکومت پنجاب کوئی ون ونڈو کی طرح کا کوئی ایک میکنیزم بنائے کہ جو لوگ اپلیکیشنز دیں جو جو بینک نومینٹ کیے جائیں گے اور اس کے بعد پروسس کو ایزی کیا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ جو چیزیں لوگ لے کے آئیں وہ اگر ان کے دور سٹیپ پہ آ جائیں گھروں میں آ جائیں تو اچھی بات ہے تو ناظرین یہ آپ اس سکیم سے فائدہ اٹھا لیں چونکہ یہ میں آپ کو لٹرل ہی بتا رہا ہوں بینک جنلیسٹ ہم تو روزانہ خبروں میں رہتے ہیں اور مختلف آفیشل سے ہماری کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے تو آئی ایم ایف کے اب جو آنے والے آگے جو ڈیمانڈز ہیں آئی ایم ایف کی جو مطالبات ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہی کرنے ہیں تو اس لیے سوڈر لگانا آپ کی مجبوری ہے اس سکیم سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے تینکیو جی اللہ حافظ